السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدرت المنتحہ جس پر ہم نے پچھلے درس میں بات کی اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں قرآن کریم میں سورة النجم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ صدرت المنتحہ اس کے پاس کیا ہے عندہ جنت المعوہ اس کے پاس ہی جنت المعوہ ہے اب صدرت المنتحہ تو وہ مقام ہے جہاں اس عالم ناسود کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور عالم لاہود شروع ہو جاتا ہے ابھی عالم ناسود کیا ہے عالم ناسود یہ مادی عالم ہے مٹیریل ورلڈ ہے اور عالم لاہود یہ غیر مادی عالم ہے غیر مٹیریل ورلڈ ہے تو صدرہ بیری کا درخت اس کو کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیر کا یہ درخت عالم ناسود اور عالم لاہود کے درمیان ایک حد فاصل ہے ہماری نظر کو یہ قوت عطا نہیں کی گئی کہ ہم اس عالم سے اس عالم کا نظارہ کر سکیں ہم ان دونوں کے درمیان کہ اس نشان فاصل کی حقیقت سے واقع نہیں ہیں جس کو یہاں اس آیہ مبارکہ میں صدرہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے یہ چیزیں متشابہات میں داخل ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق ان پر ایمان لانا ہمیں چاہیے ان کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ لازم نہیں ہے ان کی حقیقت سے اللہ عز وجل ہی کی ذات جانتی اندہا جنت الماوہ یہ صدرت المنتحہ کے مقام کی نشاندہی فرما دی کہ اس کے پاس جنت الماوہ بھی ہے جس طرح صدرت المنتحہ عالم ناسود کی آخری حد پر ہے اسی طرح جنت الماوہ عالم لاہوت کے نقطہ آغاز پر ہے ماوہ کے معنی کیا ہیں قیام کے یعنی وہ جنت کے مرنے کے بعد مومنوں کا مسکن ہے ان کا مقام ہے وہ ساتھویں آسمان پر صدرت المنتحہ بیری کے درخت کے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب مراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدرت المنتحہ پر لا تعداد فرشتے دیکھے اور نورِ خدا اس پر جگمگا رہا تھا اور قسم قسم کے رنگ جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا اور یہ درخت سونے کی ٹڈیوں سے لدا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں تین چیزیں عطا فرمائے گئیں نمازِ پنجگانہ سورہِ بقرہ کی آخری آیات اور آپ کی امت میں جو مشرک نہ ہو اس کی بخشش کی خوشخبری اسہی مسلم کے روایت ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس طرح قوے کسی درخت کو گھیر لیتے ہیں اسی طرح شبِ مراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صدرت المنتحہ کا اس طرح ملائکہ نے چاروں طرف سے حسار کیا ہوا تھا حضرتِ مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ اس درخت کی شاخیں مختلف جواہرات کی تھی یاقود بھی تھا اس میں زبرجد بھی تھا اور بہت ساری چیز اور ابنِ زید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے صدرہ پر کیا منظر دیکھا آپ نے فرمایا اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھانکے ہوئے تھیں اور ہر ایک پتے پر ایک ایک فرشتہ بیچہ اللہ کی تسبیح کر رہا تھا آپ کی نگاہیں دائیں بائیں نہیں اٹھیں جس چیز کو دیکھنے کا حکم تھا بس وہیں پر نگاہیں جمی رہیں ثابت قدمی اور اطاعت کامل کی دلیل ہے کہ جو حکم ملا بس وہی بجا لانا ہے تاریخ ابنِ کسیر میں معالم التنزیل میں کافی تفصیلات موجود ہیں صدر المنتحہ ساتھویں آسمان پر ارش مولا کے نیچے بیر کا درخت ہے امام مسلم کی روایت میں اسے چھٹے آسمان پر بتایا گیا ہے اور دونوں روایتیں جو چھٹے ساتھویں آسمان والی اور چھٹے آسمان والی ہیں ان میں تطبیق یا موافقت اس طرح ممکن ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخی ساتھویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں جیسا کہ تفسیرِ قرطبی میں بھی آتا ہے تو سوچیں وہ درخت کیسا ہوگا جو ایک آسمان سے شروع ہوگے دوسرے آسمان سے بلند ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ درخت کیسا ہوگا اس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور عام فرشتوں کی رسائی کی آخری حد ہے اس لیے اس کو منتحا کہتے ہیں اور بعض روایات میں ہیں کہ احکام الہیہ پہلے عرش معلہ سے صدرت المنتحا پر نازل ہوتے ہیں یہاں سے متعلقہ فرشتے کے سپرد ہوتے ہیں اور زمین سے آسمان پر جانے والے عامال نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں تو وہاں سے حق تعالیٰ کے سامنے پیشی کی کوئی اور صورت ہوتی ہے مصند امام احمد میں یہ مضمون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور اسی کو پھر حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے اچعندہا جنت الماوہ کے معنی ٹھکانہ اور آرام کی جگہ جنت کو ماوہ اسی لیے فرمایا کہ مومن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے موت کے بعد یہی دائمی مقام ہے یہی آدم اور ہوا علیہ السلام کی تخلیخ ہوئی کہ وہ جنت الماوہ میں رہتے تھے بعض موقعین کا یہی خیال ہے کہ ان کا مقام جنت الماوہ تھا ان کی تخلیخ بھی اسی جنت میں اور اسی جنت میں رہتے تھے اور یہی سے انہیں زمین پر اتارا گیا اور پھر صالحین اور متقین کا یہی جنت آخری مقام ہوگا اور یہ آئے مبارکہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے جیسا کہ جمع عمت کا عقیدہ ہے جنت اور دوزق قیامت کے بعد پیدا نہیں کی جائیں گی بلکہ یہ دونوں مقام اس وقت بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو وہ باطل عقیدہ ہے جو یہ بلیو رکھے کہ جنت بنائی جائے گی دوزق تخلیخ ہوگی وہ باطل عقیدہ ہے یہ دونوں ابھی موجود ہیں اور اس آیت سے جنت کا محل وقوع بھی ثابت ہو گیا کہ وہ ساتھویں آسمان کے اوپر اور عرش معلہ کے نیچے ہے گویا ساتھویں آسمان جنت کی زمین اور عرش بنی اس کی چھت ہے دوزق کا محل وقوع کسی آیت قرآن یا روایت حدیث سے سریحن ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کہاں لوکیٹڈ ہے لیکن ہے لوکیٹڈ سورہ تور کی ایک آیت ہے جس سے بعض مفسرین نے یہ مفہول نکالا ہے کہ دوزق سمندر کے نیچے زمین یا اب یہ سمندر کون سے سمندر ہیں اب دیکھیں نا ایک سمندر تو ہماری زمین پر ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے تخریخ میں کتنے سمندر ہیں دیکھو نا ایک پانی وہ بھی تو ہے جس کے جو ہے جس پہ ساری کائنات کھڑی ہوئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے ان پانیوں سے پرے اللہ نے دوزقیوں کو اتنا دور رکھا ہو اپنی رحمت کی ہر شئے سے کہ جاؤ تم تو راندہ درگاہ ہو تو اس لیے تم پہ رحمت کا کوئی نزول نہیں تم دور پڑے ہو کہیں اچھا بعض لوگ تحقیقی آلات کے ذریعے سے وہ دیکھ سمجھتے ہیں کہ دوزق سمندر کے نیچے زمین کے اندر جو کور ہیں اس کے اندر جو مولٹن کورز ہیں ان میں موجود ہے کہ جب زمین قیامت میں جب پھٹے گی تو آگ پورے سمندر یوں پھیل جائے گی خیال کرتے ہیں کہ شاید دوزق یوں ہوگی اور پھر ان آلاجات کے ذریعے جو یورپی ماہرین نے زمین کو بزریعہ آلات جدید ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنانے کی جو کوشش جاری رکھی اور اس کام کے لیے بڑی بڑی مشینیں اجاد کی مختلف گروپس نے اس کام میں بہت محنت کی لیکن سب سے زیادہ جو جماعت اس میں کامیاب ہوئی وہ مشینوں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں چھے میل تک پہنچ سکی مگر چھے میل کے بعد سخت پتھر نے انہیں آجس کر دیا تو پھر وہ دوسری طرف سے کھدائی شروع کی بگر یہاں بھی وہی حال رہا کہ پتت آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جو آپ اس کو بریک کر سکیں تو متعدد جگہ تجربہ کرنے کے بعد ان کی تحقیق یہی رہی کہ چھے میل کی گہرائی کے بعد کوئی ایسا غلاف ہے پتھروں کا جو زمین پر محیط ہے کہ ہر طرف سے اسے گھیرے ہے جس میں کوئی ہماری مشین کام نہیں کر سکتی زمین کا قطر ڈیامیرر جو ہزاروں میل کا ہے اس میں سائنس کیس اور روچ کے زمانے میں سائنس کی رسائی صرف چھے میل تک ہو سکی اس کے آگے اسے سخت غلاف کا ایک دیوار خرار دے کر اپنی کوشش چھوڑ دی کہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کسی روایت صحیحہ سے جہنم کا محل وقوع اس غلاف کے اندر ہونا ثابت یہ نہیں ہے تو اسی لئے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو زمین کے اندر مولٹن ہے یہ یہ نہیں ہے جہنم اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے جہنم کہاں رکھی لیکن ہے سورہ مومن کی سورہ مومن کی آیت نمبر فورٹی سکس میں ارشاد ہوا کہ فیرون اور اس کے ساتھیوں کو صبح شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے یعنی انہیں روزانہ دو مرتبہ دوزخ کی کنارے لے جایا جاتا ہے یا دوزخ کی آگ کا منظر ان کی قبروں میں برزخ میں انہیں دکھایا جاتا ہے اس آیت سے بھی دو مسئلے ثابت ہوئے ایک یہ کہ دوزخ کا وجود اس وقت بھی موجود ہے اور دوسرا یہ کہ قیامت سے پہلے عالم برزخ میں بھی اللہ کے نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھایا جاتا ہے اس زمن میں علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب اور روح میں سورہ سجدہ کی ایک آیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد عذابِ برزخ ہے اور علماء کی ایک جماعت نے اس کا مانع دنیا کا عذاب بھی لیا ہے جو کہ گناہوں کے باعث امراض وبا غم و علم اور قسم قسم کے حوادث کی صورت میں نازل ہوتا ہے باران احادیث میں بھی آتا ہے کہ کافروں مشرکوں اور سرکشوں کو ان کی موت کے بعد عالمِ برزخ میں قیامت سے پہلے جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ پہنچتا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ جہنم اس وقت موجود ہے اہلِ جہنم کو ان کی جہنم میں داخل سے کرنے سے قبل میدانِ حشر میں جہنم کا خوفناک نظارہ کرایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تمہارے حساب کے بعد تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا جیسا کہ سورة الفجر میں آتا ہے اور لایا جائے گا اس قیامت کے روز جہنم کو وَجِعَيَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمْ کہ جہنم کو لائے جانے کا کیا مطلب ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کرنگا جہنم کو لائے جانے کا مطلب یہ ہے اور کسی کسی طرح جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے جس طرح بھی اس کی تفصیلات بعض روایات میں آتی ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیے کہ میدانِ حشر میں یہ لائے جائے گی اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے ظاہر یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ جہاں پر بھی ہے اب وہ ساتویں زمین اللہ بہتر جانتا ہے ساتویں زمین سات زمینوں پر میں نے آپ کو ایک درست دیا ہے لیکن اگر وہ ایسی بات ہے ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم سمجھنے سے قاسر ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمین کو کھو دیں گے تو ایک زمین نکلے گی اس کو ایک کھو دیں گے تو زمین نکلے نہیں یہ سات زمینیں نہیں ہیں یہ ایک ہمارا دائمینشن ہے جس کے اندر ہم چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ دائمینشن کے باہر اور کوئی دائمینشن نہیں ہیں اور جتنا یونیورس ہمیں نظر آتا ہے اس کے باہر کوئی یونیورس نہیں ہے اس کے باہر کوئی مخلوق نہیں ہے اس کے باہر کچھ اور نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے دیکھیں نا فرشتے ہم اپنے ڈائمنشن سے اس ڈائمنشن میں ہمیں دیکھتے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جنات اپنے ڈائمنشن سے ہمیں دیکھتے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ ہمارے ڈائمنشن میں انٹر ہو جائیں کسی مٹیریل فارم میں اس مٹیریل فارم سے نکل کے جو ان کی ابھی ہے تو پھر ہم ان کا مشاہدہ کر سکتے اس فارم میں فرشتوں کا بھی یہ عالم ہے انسانی شکل میں آ جائیں ہم دیکھ لیں انسانی شکل میں نہ ہو تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اب حافظ اپنے کسیر نے صحیح مسلم کی ایک روایت نقل کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی اس روز ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے تو سوچو جہنم کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی ستر ہزار لگامیں اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے یہ چھوٹی موٹی میٹس تو آپ بھی کر لیں کیلکولیٹر نکالیں اور کیلکولیٹر میں یہ نمبر سے آپ دالیں آپ دالیں اس میں ایک طرف سیونٹی تھاؤزن اس کو آپ ملٹیپلائے کریں سیونٹی تھاؤزن سے اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے فرشتے آئے آپ کے سامنے سیونٹی تھاؤزن ٹائم سیونٹی تھاؤزن تو آپ کے سامنے آگئے بلینز میں بات ہو رہی ہے فور پوائنٹ نائن بلین یعنی فور نائن اور اس کے بعد آٹھ زیرو فور پوائنٹ نائن بلین فرشتے اور فرشتوں میں تو اللہ نے ایسا جلال اور طاقت رکھی ہے کہ دوزخ کی انتظام کو سمالنے کے لیے صرف انیس فرشتے ہیں بس قرآن بتاتا ہے انیس ہے علیہا تسات عشر بس تو وہ جہنم کیا ہوگی اس کا کیا جوش ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو لائے جائے گا اس حال میں کس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوگی اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت مقاتل اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم کو لائے جائے گا ہر لگام ستر ہزار فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی وہ غزبناک ہوگی اور بھڑک رہی ہوگی یہاں تک کہ وہ عرش کے بائیں طرف ٹھہر جائے گی اس دن انسان اپنی گناہوں کو یاد کر کے پچھتائے گا اس دن انسان عبرت حاصل کرے گا لیکن آج عبرت کا کیا فائدہ لیکن آج کیا فائدہ قیامت کے روز انسان دنیا میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپے کھلے گناہ یاد کرے گا حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا سور الفجر میں آتا ہے اور انسان کہے گا کہ کاش وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِي حَيَاتِي کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے نیک آمال بھیجتا تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ میدان حشر میں انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی زندگی تو دراصل زندگی تھی نہیں جو کہ فنا ہو گئی اور وہ تو دراصل آخرت کے لیے تیاری کا وقفہ تھا زندگی تو فرحقیقت آخرت کی ہے جس کے لیے دائمی بقا ہے اس لیے تو حسرت کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا زندگی تو یہ ہے يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِي حَيَاتِ حیات تو اب بھی ہے وہ جو بیچ میں ایک جدائی ہوئی تھی وہ تو ایک پیریٹ تھا زندگی تو ختم نہیں ہوئی تھی مصند امام احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا صحیح طور پر فرما بردار ہو تب بھی اپنی اطاعت اور عبادت کو قیامت کے دن حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا اگر میں دنیا کی طرف لوٹا دیا جاؤں تو خوب نیک کام کروں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو آیت میں فرماتا ہے سورة الفجر کی کہ اس روز نہ تو اللہ کی عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا یعنی وہ سزا جزا ایسی ہوگی کہ اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَ بِكَ وَنَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے غزب سے اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں آمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے خوفِ عذاب اٹھ جائے کسی شاعر نے کیا خوب شیر کا ہے کہ دل سے خوفِ عذاب اٹھ جائے اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوں سے ان کی ریش مبارک تر ہو جاتی صلف کا عذاب قبر سے ایک بڑے خوف کا علم ہے پھر انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں خلوص کے ساتھ لگے رہیں لگے رہیں اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو اور ہمارا معاملہ آسان و آمین اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پیاروں کو جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں بخش دے معاف فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری اول اول اولاد کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے اور ہمیں ہماری آنکھوں کی چھنڈک بھی بنائے اور ہمیں اور ہماری اول اولاد کو ہمارے اہل کو ہمارے اشتداروں کو ہمارے پیاروں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد